بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین میں ہوں محمد راشد اور آپ مجھے سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام Map Your Future سے سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے CSS سے related جو ہے ایک informative sessions کا پروگرامز کا جو ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر منور سابر صاحب موجود ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا introduction میں آپ کو پہلے بھی کروا چکا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے ایم فیل اور فور ماسٹرز کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ہے quiz competitions ان میں represent کر چکے ہیں اس کے علاوہ currently جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ نوائے وقت میں as a columnist من کہی کے نام سے column بھی جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اور میڈیا میں بھی ماشاءاللہ سے جو ہے گاہے بگاہے جو ہے ان کے پروگرامز وہ آتے رہتے ہیں اور جو سب سے بڑی بات ہے css سے related وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ سے 25 years کا experience ہے css candidates کو css کے students کو teach کرنے کا so ہم نے جو ہے اپنے listeners کی پرزور فرمائش پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں جو ہے وہ دعوت دی welcome ڈاکٹر صاحب in our program again تو آج ہم جو ہے ایک بہت ہی جو confusing قسم کا اور بہت ہی مشکل جو ایک topic جو سمجھا جاتا ہے css کے exam میں that is essay writing تو آج ہم جو ہے essay writing سے related جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہیں guidelines لیں گے اور ان کی رائے جانیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے pass کیا جا سکتا ہے اور improve کیا جا سکتا ہے سر پوچھنا میں یہ چاہوں گا basically یہ جو essay writing کا ایک یہ paper ہے as a whole آپ اس کو کس طرح سے جو ہیں وہ لیتے ہیں دیکھیں css کا سب سے مشکل paper جو pass کرنا ہے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وہ english essay ہے چونکہ english essay کے حصے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کو vocabulary کے علیڈہ marks دے ideas کے علیڈہ دے punctuation کے علیڈہ دے outline کے شاید اب وہ 10 number یوں نے رکھے ہوئے ہیں پھر essay کے اندر variety بہت ہوتی ہے multiple reasons ہیں مثال کے طور پر پہ پہلی بات جو میں آپ کے سننے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی controversial essay چوز نہ کریں گنٹروورشل سے میری مراد ہے کہ جس میں اختلاف رائے کا مارجن ہو اس کو آوائیڈ کیجئے صحیح صحیح جونکہ اس میں آپ کو مختلف جو افکار ہے جو مختلف سکول آف تھارٹ ہیں ان کو ٹچ کرنا پڑتا ہے صحیح 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 اگر کہہ دیا جائے کہ رول انڈ سٹیٹس آف وومن ان سوسائٹی تو اس میں بحث کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جائے گا صحیح ایک ایسٹ کا پرسپیکٹیو ہے ایک ویسٹ کا پرسپیکٹیو ہے ایک کیمونسٹ پرسپیکٹیو ہے ایک اسلامک پرسپیکٹیو ہے صحیح ماضی میں کیا ہوتا تھا مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے تو تھوڑا جو ایریاز آپ کو کور کرنے ہیں وہ بڑھ جائیں گے صحیح صحیح اس کی بجائے اگر اور اسے سب سے مشکل ایسے جس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے وہ لٹریچر کا ایسے ہوتا ہے صحیح صحیح مثلا لٹریچر کی ایک سینگ آگئی ہے شیکسپیر کی آگئی کسی اور شاعر کی آگئی تو اس کو اس لیے آوائیڈ کریں کہ جو لٹریچر کے لوگ ہیں لٹریچر میں فز ڈویین کا تو رواج ہی نہیں ہوتا صحیح صحیح لٹریچر انگلیش لٹریچر ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں تھرڈ ویین والے کو بھی وہ بقیدہ علاو کرتے ہیں کہ آپ لیکچرشپ کے لیے اپلائے کر سکتے یعنی اس میں تھرڈ ویین سیکنڈ ویین کے برابر ہوتی ہے میں ایک مثال دیتے نہیں لگا ہوں مثال یہ ہے کہ شیکسپیر ہی کی سینگ ہے کہ وہ تیرا نام دھوکہ ہے سیریلٹی دائی نیم ایز وومن اچھا اب جب آپ اس بات کو جسٹیفائی کرنے لگیں گے اس پر لکھنے لگیں گے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اس موقف سے اگری کرتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے آپ اگری کرتے میں اگزیامینل نہ کرتا ہو یا اگر آپ نے اگری کیا بھی ہے تو کتنی شدت کے ورڈز کے ساتھ کیا ہے اچھا اب آپ یہی جو سینگ ہے اس کا اسلامی کانسپٹ میں تو مارجنی کوئی نہیں بنتا یہ ٹوٹلی غلط بات ہے جدید جو فیمنسٹ آگے ہیں جنڈر سٹیڈیز والے لوگ آگے ہیں سبجیکٹ بھی نیا آگیا ہے وہ اس بات کو بڑا مائن کرتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہو یہ عورت تو برابر ہے جی مرد کے برابر ہے اچھا پھر اسی طرح جا کے آگے جب آپ تشبیح دیتے ہیں مثلا شاعر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے شاعر نے یا آپ نے لکھتے ہوئے یہاں محبوبہ کو پھول سے تشبیح دی لیکن جو شاعر تھا اس کی محبوبہ بڑی دبلی پتلی تھی آپ کو بھی پھول بھی اس طرح کا جو اس بحث میں پڑ جاتے ہیں اب اگر آپ ایک ایسے لکھتے ہیں ایک پرسنیلٹی کے اوپر اچھا پرسنیلٹیز کے اوپر بھی ایک ٹرجڈی ہوتی ہے یا ان کے مدہ ہوتے ہیں یا ان کے مخالف لوگ ہوتے ہیں مثلا میں ایک سادہ سا فکرہ کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے کبھی کہتے ہیں یہ دو انتہاؤں کے بیچ میں ہوتی تھی ایک پرو پی 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 لوگ ہوتے تھے بھٹو کے حوالے سے اب بھٹو کے دیوانے آج بھی ہیں بھٹو کے مخالف آج بھی ہیں تو آپ اس طرح کے ایسے کو بھی آوائیڈ کریں کہ جس میں آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے اب آپ وجوہات لکھیں اس کے اثرات لکھیں اس کا کنٹریبیوشن لکھیں کہ اس کی شخصیت کو ڈیفنڈ کرتے پھریں گے سو پہلی بات ہے کہ آپ نے ٹاپک وہ چوز کرنا ہے جو ایکنومک سے ریلیٹڈ ہو مثلا پاپولیشن ہے مثلا انوارمنٹ ہے مثلا انرجی کرائیسز ہے اب دیکھیں جب آپ انرجی کرائیسز پہ لکھنا شروع کریں گے تو تین چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے صحیح صحیح اس کا پاسٹ کیا تھا اس کا پریزنٹ سیچویشن کیا ہے اور مستقبل کیا ہے ٹھیک ہو گیا پاسٹ پریزنٹ فیوچر اچھا پاسٹ جو ہوتا ہے وہ اس مسئلے کی ابتدا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کی قاضیز ہوتی ہیں کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ یا انرجی کرائیسز کیوں آئے ٹھیک ہے جب آپ کیوں کی بات کریں گے تو آپ ماضی میں جائیں گے اچھا پھر اس کے اثرات کیا ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے شہروں میں بھی ہو رہی ہے دہاتوں میں بھی ہو رہی ہے ہسپیٹلز میں بھی ہو رہی ہے تلیمی اداروں میں بھی ہو رہی ہے عدالتوں میں بھی ہو رہی ہے اور کوئی بھی بندہ اسے بچا ہوا نہیں ہے اچھا اس کے بعد اس کی ریمنڈیز کیا ہیں ریمنڈیز جو ہوتی ہیں وہ فیوچر ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کے اندر جناب ڈیمز بنائیں ونڈ مل بنائیں سولر انرجی کو پرموٹ کریں انرجی کو سیو کرنے کا شعور جو ہے وہ لوگوں میں ڈیویلپ کریں جب آپ یہ تین پہلو کور کر لیں گے کہ یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا یہ اس کے اثرات ہیں اور اس کی ریمڈیز یہ ہیں اب آپ چاہے ایک ہزار لفظ سکھیں آپ لکھیں آپ کو یہ تشنگی نہیں رہے گی کہ میں نے بات پوری نہیں کی اب اس کے مطلق کوئی نظریہ نہیں میں اگزیسٹ کرتا کہ یہ انرجی کرائیسس ختم ہونے چاہیے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس اس طریقے سے ختم کیے جا سکتے ہیں سو آپ کی مشکل کم ہو جائے گی پھر انگلیش ایسے لکھتے ہوئے جو پرابلم ہوتا ہے یہ لکھنے والے میری بات کو فوراں سمجھ جائیں گے کہ جس طرح گھنگے کی بات کو گھنگا سمجھتا ہے کیری ڈیٹ کے ذہن میں دو جو امتحان ہیں وہ برپا ہوتے ہیں ایک وہ انگلیش لینگلیش سے لڑ رہا ہوتا ہے ایک وہ نظریہ جو لکھنا ہے views content اس سے لڑ رہا ہوتا ہے تو سننے والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ کو ابتدا میں مشکل پیش آ رہی ہو تو بھلے آپ یوں کریں کہ انرجی کرائیسز پر جو ایسے ہے پاپولیشن پر انوائرمنٹ اس کو ایک دفعہ اردو میں لکھ لیں تاکہ ان کے پاس جو پوائنٹس ہیں کہ لکھنا کیا ہے دیکھیں میں بریف کرتا ہوں ایسے جو ہے ایسے میں دو چیزیں بہت matter کرتی ہیں آپ نے لکھا کیا ہے content اور کس طرح کا لکھا ہے language دونوں باتوں کو آپ cover نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ہونے کا chance کم ہو جائے گا بڑے عزت احترام کے ساتھ کہ اگر آپ ایسے لکھنے لگے ہیں environmental issues کے اوپر جو کہ آج کا سب سے بڑا burning issue ہے بلکل smoke آ رہی ہے درخت ہے پیرس اکارڈ ہو رہا ہے اب تو پوری دنیا کو کہتے ہیں ایک ہی چیز کٹھا کر دے گی اور وہ ہے environment کہ مل کے کب بچ کرو گئی کیونکہ دھوان یہاں سے اٹھے انڈیا سے اٹھے چائنہ سے اٹھے اس نے متاثر پوری دنیا کو کرنا اب آپ کے پاس جو content ہے اس میں جو آپ نے points لکھنے ہیں وہ آپ کو کوئی environment کا expert بتائے گا وہ انگلیس language کا teacher نہیں بتا سکتا کیونکہ اس بندے کا وہ subject نہیں ہے سو آپ content پہ focus کریں یا آپ یوں کہہ لیں کہ چلیں وہ بھی پڑا لکھا آدمی ہے points تو وہ آپ کو بتا ہی دے گا وہ points دوسروں سے کس طرح مختلف تھے اگر آپ نے information جو اس میں put کی جس کو میں نے اس سے پہلے content کہا ہے اگر آپ کا وہ rich ہوگا اس میں points valid ہوں گے jargon یعنی اس سے متعلقہ vocabulary آپ نے لکھی ہوگی تو آپ کے میں یہ نہیں کہوں گا میں hope کا messenger ہوں کہ آپ کے fail ہونے کا chance کام ہوگا میں یوں کہوں گا کہ آپ کے پاس ہونے کا chance اور آپ کے ایسے کے پیپر میں اچھے نمبر لینے کا chance بڑھ جائے گا اگر آپ content پہ focus کریں گے صحیح ہوگا مطلب you want to say کہ ہمیں جو ایسے ایسے ہیں جن کے اندر ہمیں argumentation کا سہارا لینا پڑتا ہے ان سے تھوڑا avoid کرنا چاہیے اور difference of opinion ہو اس کو وائنڈ کریں صحیح سیدھا سیدھا ایسے جو ہے جس پر اختلاف رائے نہ ہو اس سے آپ کا اور میں نے ان کی مثال دے دی ہے اب environment پہ سب کا اتفاق ہے رائے ہیں population growth پہ سب کا اتفاق ہے رائے ہیں energy crisis پہ سب کا اتفاق ہے رائے ہیں بجلی جو ہے وہ نہ ایشیای ہوتی ہے نہ یورپین ہوتی ہے نہ افریقن ہوتی ہے بجلی بجلی ہے جس طرح میڈیسن میڈیسن ہے کمپیوٹر کمپیوٹر ہے تو مثلا مذہب سے related ایسے ہے اس کو وائنڈ کریں تحسب سے related ایسے ہے اس کو وائنڈ کریں کہ اس میں یہ نہ ہو مثلا کئی مجبوراں آپ کو اگر آپ نے لکھ دیا according to my opinion یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے اس کو وائنڈ کرنا چاہیے آپ کہیں it is generally said یعنی طلق باد کو بھی کہنا چاہیے کہ طریقہ ہوتا ہے most of the people are of the view that اس طرح کہہ اسے نا رائٹنگ میں کہتے ہیں to shift the blame کہ الزام کسی اور پر shift اگر کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے تو majority of the writers say کہ زیادہ لکھنے والے یہ کہتے ہیں آپ اپنے سے جان چھوڑا لو میں ایک بڑی اور اہم بات کرنے لگا ہوں ہوتا یہ ہے کہ انگلیش لینگویج کے جو لوگ ہیں جو examiner ہوتے ہیں اس میں کچھ old school of thought کے ہیں کچھ نئے school of thought کے ہیں مثلا میں نے کہا کہ انگلیش لیٹریچر کے اندر first division نہیں آتی تھی میں ٹھیک عورڈ استعمال کر رہا ہوں جہاں پہ آپ semester system آگیا وہاں پہ آپ وہ 80% نمبر بھی دے دیتے ہیں اچھا آپ جسے بندے نے زندگی بار خود ایک first division نہیں لیٹریچر میں وہ ایزے examiner بھی اسی school of thought کرائے گا بلکل وہ ابھی اسی level پہ کھڑا ہے اسی روایات کا متحمل ہے یا وہ کہدی ہے اچھا پھر آپ دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو انگلیش حیثے میں آتی ہے وہ ہوتا ہے بہت سارے لکھنے والے جو ہیں جو پرانے لکھنے والے ہیں معذرت کے ساتھ میرے استاد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی تھیسی statement ہونی نہیں چاہیے لیکن ابھی میں دو مرن میں explain کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ تھیسی statement ہوتی کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں پتہ بھی نہ چلنے دوں لیکن میں تھیسی statement لکھوں کا ضرور مثلا آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کی جو اوورال صورتحال ہے معاشی سیاسی سماجی اس میں لکھیں تو وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ حالات تو پاکستان کے اتنے اچھے نہیں ہیں اچھا اب اتنے اچھے نہیں ہیں کی وجہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا مخدوش ہے تو وہاں کون نفذوں کے متعلق جوزی ہونا پڑے گا اچھا اب اگر میں start بھی کہہ دوں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے تو میں نے ایک judgment دے دی صحیح اب میں آگے اس ایسے کو چلاوں گا کیسے جبکہ ایسے میں تو آپ نے debate کرنی ہوتی ہے argument دینے ہوتے ہیں تو صرف ایک لفظ ہے اگرچہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں آپ آل دو اگرچہ پاکستان کے معاشی حالات مخدوش ہیں لیکن اگر ہم corruption کے جن پر قابو پائیں اگر قابو پورا نہیں پا سکتے اسے gradually کم کریں اپنے energy sector کو بوست کریں بجلی نہ صرف مہیا کریں بجلی کو سستہ کریں روزگار کے مواقع automatically پیدا ہو جائیں گے اور سی پیک جیسے منصوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آنے والے پانچ سالوں سے دس سالوں میں دوبارہ اپنے یا پہلی دفعہ زندگی میں اپنے قدموں پر نہ صرف کھڑا ہو سکتا ہے چل بھی سکتا ہے اور دوڑ بھی لگا سکتا ہے اب یہ ساری بیعث کس چیز نے کھولی اگرچہ کہ ایک لفظ نے اگرچہ کہ ایک لفظ نے اور یہی جو سٹیٹمنٹ میں نے اردو میں بول دی ہے اب اسی سٹیٹمنٹ کو تھیسی سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے صحیح صحیح اب لوگ معذرت کے ساتھ لاہور جیسے شہر میں پورے تین سے چار مہینے یہی کوئسے لے کے چل پھل رہے ہوتے ہیں اب تھیسی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے سو تھیسی سٹیٹمنٹ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو فلیکسیبل ہوتی ہے جس میں آپ کے ایسے کا سنٹرل آئیڈیا بھی کیری کر رہا ہوتا ہے اور وہ ڈبیٹیبل ہوتی ہے صحیح صحیح اس کے بعد جب آپ ایسے لکھتے ہیں تو جس ٹاپک پہ آپ لکھنے لگے ہیں اس کا ڈیٹا نہیں میں یہاں رکنے لگا ہوں اس کے بیسک فیکٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے مثلا اگر آپ انرجی کرائیسز پہ لکھنے لگے ہیں تو پاکستان کی عبادی پاکستان کی پوٹینشل کتنا ہے بجلی پیدا کرنے کا ہو کتنی رہی ہے شارٹ فال کتنا ہے یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کو آسانی ہوتی ہے پھر اسی طرح اور دنیا کے کون سے ملکیں جنہوں نے انرجی کرائیسز کو میٹ کیا ہے تو کمپیر کر کے اگزمپلی فائی کر کے آپ اپنی تحریر کو زیادہ جاندار بلیں صحیح صحیح سامین بہت انفرمیٹک باتیں میرا تو بلکل ہرگز دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم بریک کی طرف جائیں لیکن چونکہ ہم نے پروگرام کے فارمیٹ کو تھوڑا سا لے کے چلنا ساتھ تو چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ پروگرام کو یہی سے کونٹینیو کر دیں